دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے رئیسہ کازمی سے خبریں سنیے پہلے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک گزشتہ حکومتوں سے ورثے میں ملنے والے بڑے اقتصادی بہران سے نکل چکا ہے اور اب معیشت مستحکم ہے پاکستان نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف فرضیوں پر بھارت سے شدید احتجاج کیا ہے پاکستان کی کم عمر ترین کمپیوٹر ماہر عرفا کریم رندھاوہ کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے جنوبی افریقہ میں انیس ساتھ سے کم عمر کھلاڑیوں کے عالمی کپ ٹرکیٹ ٹورنمیٹ میں آج کھیلے جاننے والے میٹوں میں افغانستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے اور سکوٹلینڈ کا مقابلہ سنپابلے سے ہوگا خبروں کی تفصیل وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نے گزشتہ حکومتوں کی طرف سے ورثے میں ملنے والے بڑے اقتصادی بہرانوں سے نکلنے کے لیے اقتامات کی ہیں اور ملک اب مستحکم ہے ترکی کے خبر اصائدار اینادولو کو ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے حسابات جاریہ کا خسارت تقریباً 75 فیصد کم کیا ہے انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر مستحکم ہوئی ہے معیشت بہتر اور سٹوک مارکٹ مستحکم سمت میں گامزن ہے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں غیر ملکی سمایہ کاری میں نمائی اضافہ ہوا ہے جسے اب برقرار رکھنا ہے عمران خان نے کہا کہ حکومت کے لیے اب اگلا چیلنج مہنگائی میں کمی لانا اور ملک میں ترقیق آمد شروع کرنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نظم و نص کے نظام میں بھی بہتری لارہے ہیں اور کاروبار کرنے میں آسانی پیدا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا شمار صفحے اول کے ان دس ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کاروبار میں آسانی کے حوالے سے اٹھائیس درجے بہتری آئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ اگر ہم نے اسی سمت میں پیشفت جاری رکھی تو پاکستان سرمایہ کاری کا مرکز بن جائے گا پاکستان نے بھارتی افواج کی طرف سے کنٹرول لائن پر جنگ بندی موہدے کے خلاف فرضیوں پر شدید احتجاز کیا ہے جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شہری شدید سخمی ہوا دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے ایک سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاز ریکارڈ کیا گیا دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ کنٹرول لائن پر ستوال سیکٹر میں انتھا دھند اور بلا اشتیال فائرنگ سے مدار پور گاؤں کا رہائشی پینتالیس سالہ محمد صفیر شدید سخمی ہوا بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مصمت کرتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ بھارت کے ایسے بلا جواز اختیامات دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدے بین الاقوامی انسانی حقوق اور عالمی اقتار کی خلاف فرضی ہیں قومی اسمبلی کے سپیکر عصد قیسر نے اقوام مختہتہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ان کا حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے جس کا وعدہ عالمی ارادیت کے قرار داتوں میں کیا گیا تھا انہوں نے سوابی میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے لیے گران قدر قربانیاں دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے عالمی فورمز پر عمت مسلمہ اور کشمیریوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا ہے اسد قیسر نے کہا کہ پوری قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارتی فورسز کے مظالم کے باوجود کشمیری عوام اپنے حقوق کے لیے پرازم ہیں آج پاکستان کی کم عمر ترین کمپیوٹر سائنستان عرفہ کریم رندھاوہ کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے وہ آج کے دن انیس سو پچانوے میں پیدا ہوئی عرفہ کریم رندھاوہ دو ہزار چار میں نو سال کے عمر میں دنیا کی کم عمر ترین مایکرو سوفٹ کی مستند انفارمیشن ٹیکنالوجی ماہر بن گئی انہوں نے دو ہزار پانچ میں صدارتی تمغے حسنکار کردگی سمیت متعدد ایوارز حاصل کی عرفہ کریم نے متعدد عالمی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کی اور امریکہ میں مایکرو سوفٹ ہیڈکوارٹرز کا دورہ بھی کیا وہ چودہ جنوی دو ہزار بارہ کو سولہ سال کے عمر میں دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئی بھارتی اداکار اور سابق وزید شطرگن سنہا نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق موڈی حکومت کے جھوٹے داؤں کی قلعی کھولتے ہوئے کہا ہے یہ پوری وادی بند ہے اور کشمیری رہنما قیت ہیں اپنے ایک ویڈیو خطاب میں انہوں نے کہا کہ مواصلاتی نظام بدستور موطل ہے کسی سیاہ کو مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونی کی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ بھارتی سیاستدان بھی وہاں نہیں جا سکتے امریکہ کی ریاست فلوریجا میں ایک گرجہ گھر میں تدفین کے بعد فائرنگ کے ایک واقعے میں دو افراد ہلاک اور دو شدید سخمی ہو گئے مقامی پولیس کے مطابق ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی جنوبی افریقہ میں جاری انیس سال سے کم عمر کھراریوں کے آئیس ایسی آلمی گرکٹ کپ میں آج پوچیف سٹروم اور کیمبرلہ میں دو میچ کھیلے جائیں گے پانچویں پوزیشن کے لیے افغانستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے اور گیارویں پوزیشن کے لیے سکوٹ لینڈ اور زمباب فیب مدد مقابل ہوں گے دونوں میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق سے پہر ایک بجے شروع ہوں گے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ویڈیو ڈاٹ انجی او وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ویڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہی راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحصہ کیجئے